بسم اللہ الرحمنیم کی ہوئی ہے کہ انسان کے کونسا ریگریٹس یہ کس ایریا میں ریگریٹس سب سے زیادہ ہے تو پتہ ہی چلا کہ جی 43% خواتین کو جو ریگریٹس ہوتے ہیں یا پشتاوہ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ان کی صحیح مرد کے ساتھ شادی نہیں ہوئی یا ان کا جو لائف پارٹنر ہے وہ مکمل نہیں ہے صحیح نہیں ہے ان کی پسند کے مطابق نہیں ہے یا مزاج کے مطابق نہیں ہے کہتے ہیں عام طور پر لوگوں کے اندر سب سے بڑا ریگریٹس جو پایا جاتا ہے وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے پایا جاتا ہے this is very strange ایڈوکیشن میں یہ ریگریٹ ہے کہ کسی نے تعلیم مکمل نہیں کی کسی نے تعلیم کم لی کی عالی تعلیم کے لیے کوئی نہیں جا سکا کسی بچی کی شادی ہو گئی شادی کے بعد وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی آگے جو اس کو بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھ سکی بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے محنت نہیں کی امتحان میں اچھے مارکس نہیں آئے اچھے یونیورسٹیز میں نہیں جا سکے وہ بھی ایڈوکیشن میں آتا ہے اس کے ساتھ کریئر بھی آتا ہے پروفیشن لائف بھی آتی ہے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈگری کسی اور چیز میں آسل کی مگر فکر ماش کی وجہ سے روزگار کی وجہ سے انہوں نے تبدیل کی اپنے پروفیشن کو اور آج وہ کام کر رہے ہیں جس میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہے انسانی رشتوں میں بھی بہت ساری تحقیق ہوئی ہے کہ بہت سارے انسانی رشتے ایسے ہیں کہ جس میں انسان پشتاوہ رہتا ہے اس کو پشتاوے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ریگریٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے پیرنٹنگ ان میں سے ایک ایک بہت بڑا ایری آئے کہ بہت سارے پیرنٹس کو زندگی میں جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے پیرنٹنگ نہیں کی جس طرح ان کو کرنی چاہیے شاید بچوں کو جو وقت دینا چاہیے تھا وہ وقت نہیں دے پائے ویسی بہت ساری مثالیں زندگی کے پشتاوے بہتیں مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پشتاوے ایسے ہوتے جو زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں اور انسان کو اس کو انڈو کرنے کا اس کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا بالخصوص کسی ایسے آدمی کے ساتھ کوئی ایسی بات آپ کی ہو کہ جس سے آپ نے معافی مانگنی ہو یا جس کی آپ نے دل ازاری کی ہو اس کو نقصان پہنچایا ہو اس کے لئے آپ کے دل میں کینہ ہو حسد ہو بغز ہو اور وہ شخص دنیا سے چلا جائے اور وہ پشتاوہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ اسے انڈو نہیں کر سکتے آج اور کل ہم پشتاوے پہ بات کریں ہمیں کال کیجئے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کون سا ایسا ریگریٹ ہے کہ جس کے ساتھ آپ جی رہیں کیا آپ کی شادی کسی غلط جگہ ہوئی ہے غلط شخص کے ساتھ ہوئی ہے کیا آپ کو ریگریٹ یہ ہے کیا آپ کی اولاد میں بیٹا نہیں ہے کیا ریگریٹ یہ ہے کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے کیا آپ کو ریگریٹ یہ ہے کہ جو جوب آپ کر رہے ہیں وہ جوب صحیح نہیں ہے کسی حوالے سے کوئی ریگریٹ ہے اپنا دل کھولیے میرے ساتھ شیئر کیجئے ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے میں آپ کی کال لوں گا اور آج کا پروگرام ذرا سا مختلف ہوگا ایم شوریویو بیر بیٹنی ویل کم ویت اپنے بریک واپس آنے کا شکریہ ناظرین انسان کے بہت سارے کام یا عمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے زندگی بر ریگریٹس رہت نہیں یا پشتاوہ رہتا ہے مگر کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پشتاوہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا انسان کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ریالیٹی بنتے ہیں حقیقت بنتے ہیں یہ زبان انسان کی یا تو کسی کو ہیل کرتی ہے یا کسی کو ہرٹ کرتی ہے یہ زبان کسی کو دعا دیتی ہے یا کسی کو بددعا دیتی ہے اس زبان سے نکلہ ہوا لفظ اور الفاظ بڑی سوچ سمجھ کے انسان استعمال کرے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے پرانے لوگ یہ کہہ کرتے تھے کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا اور جو زخم زبان سے نکلا ہوا لفظ یا الفاظ انسان کو دیتے ہیں وہ تلوار سے زیادہ گہرا اور تکلیف دے اور گھناو نہ ہوتا ہے آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہوگا اور میں نے آپ سے کہا تھا بیئر وطمی ذرا برداشت کر لیجئے گا کیونکہ آج کے پروگرام میں صرف میں ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اروچ آج بیمار ہے دو تین دن سے بیمار تھی اور آج زیادہ بیمار ہو گئی تو اسے ہسپیٹل میں رکھا ہے ایک رات کے لیے انڈر آپزرویشن ہے آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے شفاہ دے دے اور وہ کل اس پروگرام میں واپس آسکے وہ آنا چاہی تھی انفیکٹ اس نے کہا میں اپنے ڈرپ کو ساتھ گلوکوس کی باٹل اپنے کینولا کے ساتھ آتی ہوں میں نے کہا نہیں آج میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا مگر آج میں چاہوں گا کہ آج اور کل کا پروگرام ذرا سا مختلف ہو اگر زندگی میں ہمیں کبھی موقع مل جائے اور پروردگار ہمیں یہ موقع آدھا کرے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں وہ غلطیوں پر غور و فکر کریں جو ہم سے ہو گئی اور جس کا پشتاوہ لے کہ ہم جی رہے اللہ تعالی نے ہمارے اندر ایک عجیب و غریب سسٹم ڈالا ہے جسے عام طور پر ہم ضمیر کہتے ہیں اچھا اس ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے مگر ہمشہ دنیا کے اندر اتنے مگن ہیں اپنی ہٹس اور لالچ کی پیچھے اپنے تکبر کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اس ضمیر کی آواز کو ہم سنتے نہیں ہیں اور اوور اپیریڈ آف ٹائم اس کو ہم سلا دیتے ہیں بار بار ضمیر ہمیں کہتا ہم یہ غلط کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یہ پشتاوہ ہوگا مگر ہم اس کی نہیں سنتے رہے ہیں جدید سائنسی تحقیق نے بعض بڑی امیزنگ چیزیں بتائیے جو شاید آپ کے لئے بڑی حیرت کا وائز بنے مائن سائنسز میں مائن ریسرچ فاؤنڈیشن یو ایس ایم ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو اسی حوالے سے بہت سارے ریسرچ کرتا ہے ایک چیز یہ پتا چلی کہ جو شخص پشتاوے کے ساتھ ریگریٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ دراصل زندگی گزار ہی نہیں پاتا وہ صرف اس طرح اس کی زندگی ہوتی جیسے پانی میں بیٹا ہوا ایک لکڑی کا پیس جہاں پانی لے جائے وہ جا رہا ہے یا پتہ یعنی اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی وہ لیو نہیں کرتا وہ اگزیسٹ کرتا ہے اسے کانچس کنٹرول نہیں ہوتا اور یہ ضمیر کی آواز جب نہیں سنی جاتی تو انسان کے جسم کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ کرتی ہے ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ بم بلاسٹ ہونے سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو بالکل کمزور کر دیتا ہے اور پھر مختلف بیماریاں اس کو ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں انسانی رشتوں میں سب سے بڑا پرابلم اس پشتاوے کا ہے کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیں اور ہم پشتائے نہ مگر یہ پشتاوہ ہوتا ہے تو آج اپنا دل کھولیے ایک کالر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کالر اپنے دل کی کیا آوازیں بریک کے بعد لے لینے چلیے ٹریک پہ چلے کالر جی لے لیتے ہیں ہم آواز کون اپنی دل کی آواز ہم تک پہنچانا چاہتا ہے آج ہلو ہلو اسلام علیکم سر کون کہاں سے جی رمشاہ کیا حال چالے اب تمہیں شکایت ختم ہوگی نا تمہاری کال لے لی آج بس وہ آج بہت بیمار تھی کل بھی تھی آج جب آئی آفیس میں صبح ہم ہم دوار کر رہے ہیں اگر وہ شو دیکھ رہن گی نا آبی مجھے نہیں پتا خیال چار سارے چار اپنے تک اس کی طبیعت کافی خراب ہو جو کہ آئی آئی جو ٹیک آئی آسپیٹل بس سر بس دعا کیجئے ہم دعا کر رہے ہیں اور ایک سے وہ شو دیکھ رہنگی نا آبی مجھے نہیں پتا ایسا تو اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ میں ان سے request کروں کہ I want to call her اگر اگر call کروں تو please وہ receive کریں اچھا اچھا ایک question تھا ریگریٹ کا ایک situation اگر میں آپ سے شئر کروں لائک سر ابھی اٹھائیمز ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی situation ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو stand دینا پہتا ہے جس طرح آپ بھی کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے سٹاپ کریں لوگوں کو لیکن سر پہ most of the times ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہ feeling ہوتی ہے کہ یا نہیں ignore کرنا چاہیے تھا کہ بتانی سامنے والے کو کیا فیل ہوا بھلے آپ نے جوہنا proper way میں کہا ہو اچھا اگر آپ ignore کر دیتے تو پھر how would you like آپ اس کو صحیح کیسے کریں گے تو سر کیا وہ بھی regret ہے اگر regret ہے تو پھر how to over کرتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ حق کے لیے stand لینا یا حق پہ کھڑے ہونے سے آپ کو زندگی میں کبھی regret نہیں ہوگا ہاں کیا کیا ہے آپ نے عمل کئی دفعہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی life میں آپ کی اپنی selfishness آ جاتی ہے آپ کی جو اپنی desire ہوتی ہے اور آپ اس desire کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا یا غلط چیز کے لیے آپ لڑیں ہو سکتا ہے یہ وہ چیز آپ کے لیے آپ کے مفاد میں ہو اس لیے آپ نے اس کا ساتھ دیا حق پہ جو انسان کھڑا ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوتا اس کی ذات مل ہو جاتی ہے جب ذاتی مفاد نہیں ہوتا پھر زندگی میں کبھی پشتا ہوا نہیں ہوتا کیوں کہ آپ نے اپنے لیے نہیں کیا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ہماری teacher نے ایک دور بڑی خوبصورت بات ہم سے کہی انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو ایک ڈاکو ہے وہ ایک گھر میں جاتا ہے اور گھر میں چوڑی کی نیت سے جاتا ہے اور مالک مکان یا ماہ جو مکان میں لوگ رہتے ہیں occupants جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور اس کو پکڑنے ہی کوشش کرتے ہیں اسے اپنی جان بچانی ہوتی ہے پکڑا جائے گا تو پولیس پکڑ لے گی تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی گن سے فائر مارتا ہے جب فائر مارتا ہے تو ایک آدمی اس گھر میں رہنے والا مر جاتا ہے پولیس پکڑ لیتی ہے اور جج اس کو پھانسی کی سزا دیتا ہے دوسری situation ہی ہے کہ اس situation میں ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس ایک کیس آتا ہے اور critical condition ہے ڈاکٹر کو سرجری کرنی ہے ڈاکٹر اس کی سرجری کرتا ہے اس سرجری کے اندر اس کی جان چلی جاتی ہے اور ایک soldier ہے وہ soldier جو ہے وہ ماز جنگ پہ جاتا ہے اپنے ملک کو بچا رہا ہے اور اس ماز جنگ پہ وہ دس دشمنوں کو مار دیتا ہے اب تینوں صورت میں قتل ہوئے soldier نے سپائی نے دس دشمنوں کو مار دیا ڈاکٹر نے مریض کی جان بچانے کی کوشش کی مگر مریض چل بسا اور آخر پہلا جو سسٹم تھا اس میں ڈاکو نے گھر کے اندر جا جانے کی کوشش کی اور گولی مار دی اپنی جان بچانے کیلئے ان تینوں میں کیا فرق ہے بریک پہ جاتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے میں آپ کو بتا ہوں گا تینوں میں فرق کیا ہے ویلکم بیک ناظرین کوشش کریں گے کہ آپ کو میں بڑی تفصیل ساج گفتگو کر سکوں مگر ایک کال ہے اور کالر کو میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں ویٹ نہ کرائیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم راکس صاحب ویلکم اسلام کون کہاں سے ہاں جی راکس صاحب میں ڈاکٹر ازالہ بات کروں اسلام بات سے جی جی کیسے آپ ہاں جی فائن تو بھی تھی تو بیس خرابتی چلیں موسم تو بہت اچھا تھا اسلام بات پر کھنڈا کہاں بھی ہے چلیں آپ کو زخام نزلہ لگ رہا ہے مجھے نہیں زخام نزلہ گلہ تھوڑا تھا چلیں وہ سارے کی کنیکٹیڈ ناک کان گلہ اچھا فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے جی دوکس صاحب میں کہنا یہ چاہوں گی کہ یہ کہ میں چیزوں کو فیل بہت زیادہ کرتی ہوں مطلب میری ایج کے لوگ آئیم تھائٹی ایر گو مطلب تیس سال میں مطلب میں جو چیز مطلب میں فیل کرتی ہوں یا جتنا مطلب میں فیل کرتی ہوں اپنے مطلب پیشن کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ یا کسی کا دوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو میری عمر کے لوگ فیل ہی نہیں کرتے مطلب میں اپنے دیکھتی ہوں کلاس فیلز کو ان کو تو کچھ فیلنگ ہی نہیں ہوتی ایک اور دوسری یہ بات ہے جو سب کہ میرے بھی ریسنٹلی چچا کی ڈیٹ ہوئی ہے لاہور میں تو وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن میں یہاں سے جان اسٹر کی ان سے ملنے کے لیے یہ کہ مجھے یہ پشتا ہوا ہے ہاں جی یہ جو مجھے دوک ہے یہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا میں اپنے آپ کو ایک مجدم محسوس کر رہی ہوں ایک گلٹ ہے میں یہ اندر کہ میں کیوں نہیں جا سکی مطلب مجھے ٹائم نکالنا چاہیے تھا ان کے لیے تو یہ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں ختم کیسے کر سکتی چلی میں آپ کو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں دیکھ لیے نہیں ٹیلی ویشن ہاں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکہ بتا رہا ہوں اچھا پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بات کر لیں جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے اب آپ کا ریگریٹ آپ کا پشتاوہ آپ کے ساتھ رہ گا کیونکہ اب آپ اس شخص کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ کی اپنی مجبوریاں تھی آپ چاہتے تھے آنا ملنا یہ کرنا یہ کر نہیں سکے اب اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو یہ ہوگی کہ یہ سبق ہونا چاہیے کہ آئندہ آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی پیار کرنے والا اگر آپ کو پکارے تو آپ کو اس پکار پر لبیک کہنا ہوگا اپنا کام چھوڑ کر جانا ہوگا یہ بڑا ضروری ہے اس میں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مریض کو ارجن ضرورت پڑ گئے امرجنسی میں آپ کو کال آئی ہے یا مریض نے کال کیا ہے تو آپ اپنی ذات کو ہٹا کر سوچے گا کہ آپ نے کسی کی جا کر مسیحہ ہی کرنی ہے تو آپ کو چلے جانا چاہیے تو زندہ لوگ جو ہیں اب آپ نے ان کے لیے خیال رکھنا ہے کہ ان کو جب ضرورت ہو تو آپ ان ضرورت کے لیے آپ جانا چاہیے آپ کو اور آپ جائیں گی دوسری چیزی ہے کہ آپ کا کوئی ریزن تھا اور دیفیریٹلی وہ ریزن ایک جسٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے مگر کوشش کریں کہ جب آپ کو احساس ہوا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے زمین پر یہ بوجھ رہے گا ساری زندگی تو اپنے آپ کو معاف کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرسکے کہ وہ آپ کو صلاحیت جسٹیفیکیو ہے آپ کی سکتیفیشن